بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک مائی چینل تو آج میں بنانے جاری ہوں کیمہ اور شملہ میٹس جو بہتی ٹیسٹی بنتا ہے چلائیے سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ایک پتی لی لیے اس میں ہاپ کپ کے قریب آئل آئل ڈالا ہے اب میں اس میں ون لائٹ سائز کے پیار دان دوں گی اس کو گولڈن فرائی ہونے تک فرائی کروں گی یہ دیکھیں اب ہماری پیاس فرائی ہو چکی ہے میں نے اس میں ہاپ کیجی کیمہ ڈال دیا ہے اس کو بھی میں تھوڑا سا فرائی کروں گی یہ دیکھیں ہمارا فرائی ہو گیا ہے اب میں نے ون ٹیبل سپون جنجر گالک پیز ڈالا ہے اس کو بھی تھوڑا فرائی کروں گی اب میں اس میں کچھ مسالے شامل کروں گی اس میں میں نے نمک لیا ہے ون ٹیبل سپون سوکھا دنیا ریڈ چلی پاورڈر، 1.5 ڈی سپون حلدی، 1.5 ڈی سپون کٹیوی مرچی اب میں ان کو ایک دو منٹ کے لیے فرائے کروں گی تاکہ مسالوں کا کچھپن ختم ہو جائے اب میں اس میں دو میڈیم سائز کے آلو کھٹ کر کے وہ شامل کر دوں گی یہ آپشنل ہے اور ان کو بھی کیمے کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے فرائے کروں گی اب میں اس میں تین ٹیمارٹر میں نے لیا ہے جن کا پیسٹ بنا لیا ہے وہ میں ڈال دوں گی اس کے اندر اور اس کو ڈھک کے پانچ سے دس منٹ پکاؤں گی یہ دیکھیں پانچ سے دس منٹ بعد ہمارا سالن بن کے تیار ہو چکا ہے کیمہ بھی اچھے سے مون گیا ہے اور آلو بھی گل گئے ہیں اب میں اس میں شملاوش کاٹ کے ڈال دوں گی اور اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور اس کو بھی پانچ سے دس منٹ کے لیے دم پر پکاؤں گی اب یہ دیکھیں دم پر پکانے کے بعد ہمارا سالن نورموس ریڈی ہو چکا ہے اب میں نے اس میں ہری میٹ جی اور ہرہ تنیا کاٹ کے ڈالا ہے اور اب میں اس کو اچھے سے میکس کر لوں گی اور اب میں اس کو ٹی شاؤٹ کروں گی یہ دیکھیں ہمارا کتنا مزیدار سا کیما اور شبلہ بھی بن کے تیار ہوا ہے آپ بھی گھر میں بنائیے گا ایسا چیئر کمنٹ کیجئے گا سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ